السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوگوں کے الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد میری آپ کے ساتھ لائیو ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے جس کو کہ میں خود بھی میرا دل تھا کہ میں آپ کے ساتھ کروں اور اللہ کہے کہ ہم اس کا بہترین فائدہ جو ہے اٹھا سکیں آپ بھی اور میں بھی آپ چونکہ میرے پچھلے پروگرام جو بھی سنتے رہے ہم اور ہمارا معاشرہ اور اس کے علاوہ جدید اندازے فکر جو میں اس سے پہلے کیا کر دی تھی اور اب بھی الحمدللہ ہم اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آپ لوگ سنتے ہیں جس میں میں نے ایک کوشش کی تھی کہ ہم تمام ایشوز جو بھی زندگی کے ہم سے متعلق ہیں بچوں سے متعلق ہیں فیملی سے متعلق ہیں ایون سوشلی جو انٹریکشنز ہیں اس سے متعلق ہے اس پر بات کریں لیکن جونکہ آج کل آپ کو پتا ہو گیا میں تھوڑی بیزی ہوں اور ایک ایسی پڑھائی سے میرا تعلق ہے جو مزید آگے جو ہے لوگوں کے غموں کو جاننے کا موقع بنی تو میرے لئے دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ مجھے کامیاب کرے اس میں لیکن میری یہ بہت زیادہ دلی چاہت تھی جب میں نے یہی والا لیکچر جو تھا بلکہ یہ والا جو پرابلم ہے جس کو ہم جانتے ہوئے بھی نہیں جان پاتے اور کچھ میڈیا کبریج دیتا ہے لیکن اتنی خبر نہیں ہے جتنی کے پریشانیاں معاشرے میں عام ہیں جیسے ابھی بات کرے تھے بھائی کے آج کل ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں برائی کو برائی نہیں کہا جاتا اور برائی جو ہوتی ہے وہ اردگرد پھیل جاتی ہے اور ہم اس کے اوپر نازبان سے اظہار کرتے ہیں ہاتھ سے تو خیر دور کی بات ہے اور دل سے برا جاننے کی بات بھی ہو رہی تھی اور یہ ماشاءاللہ میرے سامین اور آڈینس کے ساتھ میرا یہ انٹریکشن کہ ان کو کافی حد تک قرآن اور حدیث سے میں نے بہت ساری باتیں جو تھی وہ ایکسپلین کی تھی کہ کیا کیا لیول ہیں اور کس طرح سے ایمان کے لیول کو ہمیں بڑھانے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے تو یہ میرے دردہ دل کی بات کہنے کہ میں نے جب تھلسیمیا کے اوپر دیکھا بچوں کو دیکھا اور لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں اس میں بھی کچھ کام کروں اور اگر ہم ایک دوسرے کا اس کے ذریعے سے بھی فائدہ کر سکتے ہیں تو کریں لیکن ایک بات میں نے آپ لوگوں سے یہ کرنی تھی شیئر کہ اگر آپ اس پروگرام میں میں تو لائف کروں گی آپ کے جو بھی سجیشنز ہوں اگر آپ چاہتے ہوں کہ ہم جو آپ کو لگتے ہوں کہ معاشرے میں ہیں اور اس پہ تھوڑی بات ہونی چاہیے آپ پلیز یہ کہ ضرور ہمیں میسج کر دیں کہ کس ٹاپک پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں اور اس کے علاوہ جو بھی آپ فیڈبیک دیں گے اس میں میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے مسائل کے مطابق اس طرح سے انشاءاللہ ایشوز کے اوپر نہ صرف بات کریں بلکہ اس کے سلوشن کے اوپر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں آج میں نے تھہلسیمیا کا ٹاپک ڈھونڈا حالانکہ تھہلسیمیا کا ٹاپک شاید آپ کو تھہلسیمیا کے لفظ سے اس طرح سمجھ نہ آ رہا ہو لیکن میری اس کے اندر بہت زیادہ دلی آپ کہہ لیں مطلب مجھے دل سے جو غم پہنچا تھا وہ اس بیماری کے ایفیکٹیز کو دے کر بچوں کو دے کر اور لوگوں کے مسئلوں کو دے کر فائننشل پرابلمز کو دے کر مجھے بہت افسوس جو ہوتا اور غم ہوا بلکہ مجھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے تو رونا آتا رہتا ہے حالانکہ میں ڈاکٹر ہوں لیکن وہی بات ہے کہ ڈاکٹروں کے بھی تو دل ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 03315747424 اس نمبر پہ آپ ابھی بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں فوراں بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو سٹوڈیو نمبر ہے 051111 510510 extension ہے 278 اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی کال کر کے بھی آپ ہمیں جو ہے اپنا سجیشن اپنا مشورہ اپنا پرابلم بتا سکتے ہیں اچھا پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شروع تو وہیں سے کریں گے جہاں سے کرتے ہوتے ہیں نامدو انو صلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی انسان کا جو پورا وجود ہے یعنی ہم جو بھی جس کو ہم انسان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں بلکہ خود اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں تو جسم اور رو دو چیزیں ہیں ایک ہمارا فیزیکل ہے اور ایک وہ ہے جو ہیڈن ہے انوزیبل ہے جس کو روح کہتے ہیں آپ دیکھیں جسم جو ہے وہ روح کے بغیر نہیں چل سکتا اور روح جو ہے وہ جسم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ریالیٹی بھی بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ جس وقت ہم کسی دنیا سے جانے والے شخص کو دیکھتے ہیں تو کسی میت کو دیکھ کر ہمیں نام بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے بلکہ ہم اس کو میت کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی صرف جسم کی حالت یا باڈی اس کی ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن اس کی روح اس وقت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی جسم ہونے کے باوجود نام چلا گیا ہم نے نام کی جگہ میت کا لفظ کہنا شروع کر دیا اور پھر میت کو رخصت کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب تک انسان دنیا میں ہے اس جسم اور روح کے ساتھ ہے اب اس جسم اور روح کے ساتھ اگر دیکھا چاہے تو اس جسم اور روح کے تقاضے ہیں اگر اس جسم کو کوئی بیماری لگتی ہے تو ظاہر ہے وہ بیماری ہمارے ارد گرد تمام کے تمام ماحول کو افیکٹ کرتی ہے آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے فیل کرتا ہے بیماری انسان کو ایک تو وہ جسمانی تکلیف ہو سکتی ہے جیسے مثال کے طور پر سر کا درد ہو رہا ہے جیسے انسان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے پیٹ خراب ہوا ہے لیکن جب اس کو وہ درد ہو رہا ہوتا ہے تو وہ درد اس کو لگاتار اپنے اندر ایک غم کی کیفیت بھی پیدا کر دیتا ہے حالانکہ اس میں جذبات بھی انوالف نہیں تھے یعنی سر کے درد میں اگر وجہ میڈیکل کی کوئی بھی ہو سکتی ہے بلڈ پیشر ہائی ہو جائے تو سر کا درد ہو جاتا ہے اگر ہمارا میگرین سٹارٹ ہو جائے یعنی جس کو درد شکی کا کہتے ہیں آدھے سر کا درد اس میں ابھی تک یہ نہیں پتا سکا کہ ریزن کیا ہے لیکن ڈیفرنٹ نیگٹیف ہورمونز یا سیروٹنینز ریلیز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سر کا درد ہو سکتا ہے اگر ہمارا پیٹ خراب ہو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہو پانی کی کمی ہو نمکیات کی ہو تو سر درد ہو سکتا ہے لیکن جب سر درد پورا دن رہے تو شام کو ہم سے کوئی بات کرے تو بات کرنے کو دل نہیں چاہے گا حالانکہ ہم زندہ ہیں اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ جب کوئی بھی ہم سے بات کرے ہم اس سے ریائٹ کریں یا بات کرنے کو دلنا چاہے یا کوئی ہنسرا ہو تو ہمیں اس کا ہنسرا ہو اس وقت اچھانا لگ رہا ہو تو صحت انسان کے جذبات کو بھی متاثر کر دیتی ہے اور ہم جب بیمار ہیں اگر میں بیمار ہوں تو میرے اردگرد کے میرے گھر والے بھی جو ہیں اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ جو بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کے اندر جو مریض کی حالت ہوتی ہے وہ شاید ایک صحت مند انسان کو اس طرح سمجھ نہیں آتی لیکن جب بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اس پوری جذباتی کیفیت سے گزرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم کے بیماری نے میرے جذبات کو میری روح کو بھی متاثر کر دیا تو ہم بات تو جسمانی بیماریوں کی کریں گے لیکن اس کے اندر اس روح کو ضرور رکھئے گا کہ جب کوئی بیمار ہو یعنی ابھی تو سردرت کی مثال دی لیکن یہاں بات میں تھیلسیمیا کیے کروں گی تھیلسیمیا جو ہے بیسیکلی ایک خون کی کمی کی بیماری ہے جس کے اندر خون بنتا نہیں ہے اور اس کی بہت ساری میڈیکل وجوہات ہو سکتی ہیں چونکہ میڈیکل کی زبان کافی ذرا مشکل ہوتی ہے میری کوشش ہوگی کہ جہاں کوئی اور اس کا متبادل نہ ہو تو میں سادہ ترین لفظ استعمال کروں لیکن جہاں بینے پاس نہیں متبادل ہوگا تو میں کوشش کروں گی کہ وہی لفظ استعمال کروں اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک جنیٹک ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس میں جو افیکٹیڈ پرسن ہوتا ہے وہ اپنے اندر اس کی جسم کے اندر ایک مقدار میں ہیمو گلو بھی نہیں بن پاتا جنیٹک ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی وائرس نہیں ہے بیکٹیریا نہیں ہے کسی گندگی سے نہیں آیا بلکہ یہ ماں باپ سے ہی آنا ہے ماں باپ میں وہ بیماری کسی وجہ سے یعنی اس جنیٹک اثر کا کم تھا لیکن اب دو ماں باپ ایسے مل گئے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آگے بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں تو آنے والا بچہ بعض دکات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ وہ ماں باپ کی طرح کہ ہی ہوگا کہ پوری اتنا سے بیماری اس کے اندر نہیں آئے گی یعنی تیلسیمیا مائنر اس کو کہتے ہیں اور یہاں پھر دوسری شکل اگر اس کی ہو اللہ نہ کرے تیلسیمیا میجر کہتے ہیں کہ جس میں بلکل ہیموگلیوبن جو ہوگا وہ بن نہیں پائے گا اور بچہ جو ہوگا وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہوگا تیلسیمیا کے بارے میں جو ایک ہماری جو آپ ڈیٹا کہہ لیں اور اس کے اوپر ہمارا جو کہہ لیں کہ ریسرچ کہہ لیں کہ اس میں جو انسان کے زندہ رہنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ تب ہوتے ہیں کہ اگر اس کو خون کی بوتلیں لگتی رہیں اور آئرن چیلیشن ایک پروسس ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا رہے جو ترقی آفتہ ملک ہیں وہاں پر اگر یہ سارا کچھ بھی کر رہے ہیں ہوں تو پچاس فیصد سے زیادہ چانسز نہیں ہوتے کہ پینتیس سال کے لوگ زندہ رہ سکیں لیکن جو ہمارے جیسے ملک ہوتے ہیں اس میں بیس سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے اگر سارے ریسورسز بھی لگائے جائیں ساری ایکنومکس بھی یوز کی جائے اور امیجن کریں مطبع ہو سکتا ہے کہ میرا پروگرام جو لوگ سن رہے ہوں ان میں سے کوئی اس بیماری کو نہ بھی جانتا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس بیماری کو جانتے ہوں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے ہوں آپ کے اردگرد ایسے لوگ موجود ہوں جو اس بیماری میں مبتلا ہوں تو آپ ذرا ان دلوں کا احساس کیجئے خیال کیجئے کہ وہ کتنے بڑے امتحان سے گزرتے ہیں روز جن کو یہ پہلے سے پتا ہو کہ اگر اس بچے کے اوپر میں یہ سارے پیسے بھی لگاؤں اور یہ سارا کچھ خرچ بھی کروں اور اس کا علاج بھی کراؤں تو اس کا سروائیور ریٹ کتنی عرصے کے لیے اور اس کے علاوہ اس کا جو کیوریٹیٹ یعنی یہ مکمل علاج ہوتا ہے وہ صرف بون میرو ٹرانسپلانٹیشن سے ہوتا ہے اور چونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ غربت کتنی عام ہے ہمارے اردگرد لوگوں کا جو مطبع لیٹلی اپنے لیے دوائی خریدنا ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ مطبع ایک میدے کا کیپسل خریدیں جو تو بیس روپے کا آ رہا ہوتا ہے تو کہاں بون میرو ٹرانسپلانٹیشن آپ سوچیں اگر ستر لوگ سو لوگ بیمار ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کرا سکیں گے یعنی بیماری اگر یہ ہو گئی تو میں یہ ناومیدی کی بات نہیں کریں لیکن یہ ریالیٹی ہے کہ یہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ کرا سکیں گے کیونکہ میں نے آپ سے جو زیادہ سے زیادہ میری کوشش ہے بات کرنے کی وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس بیماری کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں اصل چیز تو یہ ہے کیونکہ جب ایسی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جائے تو اس کو ظاہر ہے اس کے لیے ایکنومک جو اس کے یعنی فائنانشل خرچے ہوتے ہیں یا اس کے جو سماجی مسائل فائنانس سے متعلق ہیں یعنی آج میرے پاس میرا پیٹ بھرا ہوگا تو مجھے ہنسی بھی آئے گی نا پیٹ خالی ہو تو ہنسی کس کو آتی تو اب وہ بیمار بھی یہ بندہ اور اوپر سے بیماری بھی اس طرح کے لگ گئی اور پھر خرچہ بھی اس کے لیے نہیں ہے تو وہ دل اور دماغ اور وہ ذہن اور سوش دیکھیں جس کو یہ بیماری اس کے بچے کو ہو اور ماں باپ کو دیکھیں تو انسان کا دل جو ہے وہ سو سو انصر ہوتا ہے کہ ہم ہمیں بھی تو کچھ کر لینا چاہیے اگر فرض کریں آج کچھ بھی نہیں دے سکتے تو اٹلیسٹ لوگوں کو اتنا تو اویرنس دے سکتے ہیں اتنی تو ان کو ہم سمجھ دے سکتے ہیں کہ ان بیماریوں کو روکنے کے لیے تم اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہو اس کو کیونکہ بیماری کو کئی بیماری ایسے ہوتی ہیں جن کا ٹریٹمنٹ بہت آسان ہوتا ہے لیکن کئی بیماری ایسے ہوتی ہیں جن کا ٹریٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہوتا پریکوشنز ہوتی ہیں احتیاط کرنی ہوتی ہیں آج میں آپ کو تہلے سیم ہے کہ احتیاط کے مطلق بیسیکلی بات کروں گی کیونکہ ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ نالج آج کل اتنا زیادہ ہے مطلب ڈیٹ آف انفرمیشن ہے جو آپ نیٹ سے لے سکتے ہیں آپ ٹی وی سے لے سکتے ہیں آپ آپ کسی بھی فورم پہ جا کر اس طرح کی باتیں سن سکتے ہیں لیکن اصل وہ شعور ہے وہ اندر کی ایک آگاہی ہے ایک آگہی ہے جو کہ ہمیں آگے پھیلانے کی ضرورت ہے دوسروں کو اس بات پر لانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ میں نے جیسے بات کی کہ یہ بیماری جو ہے یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے جنیٹک جنیٹک یعنی موروسیت سے وراست سے جیسے بچے کا رنگ گورا ہے ماں باپ دونوں گورے تھے تو بچہ بہت گورا ہو گیا بچے کا رنگ کالا ہے ماں باپ کالے تھے تو دونوں کا کالا ہو گیا اب دونوں کا کالا تھا بچے کا کالا ہو گیا تو یہ تو جنیٹک اور موروسیت کے اثرات ہم دیکھتے ہیں لیکن آج کل ایسا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ماں باپ کے اندر تھوڑی مقدار میں موجود تھیں لیکن بعد میں کیا ہو گیا کہ وہ بیماری بچے کے اندر جب دونوں کی طرف سے آئی تو وہ بڑھ گئی جس طرح آداد ہوتی ہیں جس طرح خسلتیں ہوتی ہیں جس طرح اخلاق ہوتا ہے جس طرح انسان کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح سے تھیلسیمیا کی بات میں کر رہی ہوں کہ تھیلسیمیا کے اندر اگر والدین دونوں تھیلسیمیا مائنر ہیں تو بچہ میجر ہو سکتا ہے یعنی اس کے اندر بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ بچارہ بچہ جب تک ہر مہینے اس کے ساتھ ہم بلڈ ٹرانسفیون نہ لگائیں گے تو وہ بچہ جو ہے یا چلیشن نہیں کریں گے یا پھر آلٹیمیٹلی بون میرو ٹرانسپلانٹیشن نہیں کر دیں گے تو ہم اس بچے کے لئے کوئی بھی اور بہتری کا سبب نہیں کر سکتے لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جیسے پاکستان کے اندر میں نے تھیلسیمیا مائنر کے اوپر جو پرسنٹیجز دیکھیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پنجابی جو ہے ان کے اندر 4.6% ہے پتھانوں کے اندر 5.2% ہے بلوچ کے اندر 8 فیصد سندھی کے اندر 4.3 فیصد اور اردو سپیکنگ کے اندر 5.3% اوورال جو ہے ہماری 5.1% بنتی ہے اس تھیلسیمیا کی پوری 8 ملین پاپولیشن میں تھیلسیمیا میجر کی جو بات ہے اس میں جو ہمارے پاس اینور برٹس ہوتی ہیں وہ اگر 6,000 ہوتے ہیں یعنی 6 لیک ہوتی ہیں تو ٹوٹل نمبر یعنی مور دن 50,000 بچے جو ہیں ہمارے پاس تھیلسیمیا میجر کے ہوتے ہیں اب اس کے لئے تھیلسیمیا میجر کے لئے جیسے میں نے بات کی جس کے دنر بچہ بہت کمزور ہوگا خون نہیں ہوگا تو پیٹ بہت اس میں بڑا ہوا ہوتا ہے بچہ کا اپنا آپ اٹھانا مشکل ہوتا ہے انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں سروائیول میں اگر وہ بچہ زندہ رہے گا بھی تو لگاتار مسلسل مہینے کے خون ڈلوانے کے بعد جسم کے اندر جو کہ ایک اچھا خاصا پینفل پروسس ہوتا ہے ماں باپ کے لئے کیونکہ دیکھیں جب ہمارا بچہ بیمار اور اس کو ٹیکہ لگایا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ماں اور باپ کے دل سے پوچھیں ماں بچے کو باپ کو پکڑا رہی ہوتی یہ ماں کو پکڑا رہا ہوتا ہے کہ تم ٹیکہ لگوا دو اور کہاں بچہ وہ لگاتار زندگی کے ہر سال ہر مہینے وہ اس پروسس سے گزرے خون کے جب اس کو لگتا ہو اور وسویاں اس کو چڑھتی ہوں اور اس کی سارے جو ہیں ٹیسٹ ہوتے ہوں تو وہ آپ سوچیں پورا مہینہ تو انہیں انویسٹیگیشن وغیرہ میں گزر جاتا ہے تو کیوں نہ ہم کچھ کوشش کر لیں کہ بیماری کے ہونے سے پہلے ہی تھوڑی احتیاط برت لی جائے لیکن بہت سنسٹیف بات ہے احتیاط برتنے کی بات پر ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں بہت کسرت سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے بچہ ہونے سے پہلے ہی دعائیں شروع کرتے ہیں ایک کونسی دعائیں ہیں ایک تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے تو صحت مند دے اور نیک دے اور صحت مند اور نیک آفیت کے ساتھ آتی ہیں جب ہم دعائیں یاد کرتے ہیں جیسے اللہ ہماری نیعاوز بکا من مقراتی لاخلاقی والعمالی والاخوائی والعادائی تو ان کے اندر ہم اللہ سے اچھا اخلاق بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی خواہشات جو کہ بری ہیں ان سے پناہ مانگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کے یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں لا علاج بیمانیوں سے بچا لے تو یہ ایک اللہ ہی ہے جو انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے اور آنے والے بچوں کے آنے سے پہلے ہی انسان اللہ سے یہ تو دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند اولاد عطا کرے ایک تو یہ چیز ہوگی جو کہ میں اس لیے بات ضرور کر دیتی ہوں اور میرے خیال میں میں آپ کو بتاؤں صرف آپ کے ساتھ نہیں میں ہر فرم پہ یہ بات کہ جو پریکوشنز اللہ نے ہمیں بتائی ہیں احتیاطیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں اگر اسی کی ایک ڈھال کیونکہ کہتے ہیں نا دعا ایک ڈھال ہوتی ہے تو اردگرد ایک ہمارے ایک وہ بن جاتا ہے حسار بن جاتا ہے اللہ کی حفاظت کا تو ظاہر ہے پھر کوئی چیز ہمیں کیا ایفیکٹ کرے گی مائنر کے جینز ہیں ماں اور باپ دونوں کے اندر ہیں دونوں کے اندر خون کی کمی رہتی ہے تو پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اگر خون کی کمی رہتی ہے تو پورے ٹیسٹ کرائے جائیں اور یہ پتہ کرائے جائے یہ ٹیسٹ کرانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جائے کہ کیا یہ تھیلسیمیا مائنر کی وجہ سے تو نہیں خون کی کمی رہتی بیوی کو یا میاں کو اگر بتا جل جاتا ہے کہ ٹریٹ کیونکہ یہ اتنا آسان ٹیسٹ ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا آپ جاتے ہیں صرف آپ اپنا بلڈ کمپلیٹ دیتے ہیں اور ساتھ اس کے ہیموگلومن جو ہے وہ تو کمپلیٹلی اور شورلی اس کے اندر ہوتا ہے تو آپ کا ایج بی چیک ہوتا ہے اگر آپ کا ایج بی لو آتا ہے اور ایک ٹیسٹ اس کے بعد دوسرا خون کا ہی کرایا جاتا ہے اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انیمیا جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا بیماری کیا ماں کو ہے یا باپ کو ہے کیا ماں اور باپ دونوں کو ہے یا پھر ماں اور باپ کو تو ہے لیکن کیا بچوں میں ہے یا ارد گرد ان کے کزنز میں ہے خالہ کے بچے ہیں یا ماموں کے بچے ہیں ان سب کے اندر تو نہیں ہے بیماری موجود تو کیا اس کا فائدہ کیا ہو جائے گا کہ سب کا پتہ چل گیا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے اس کے اندر تیلیسی میں مائنر ہے یہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے اس میں ظاہر ہے ہیموگلوبین اگر آئرن انکریز کرتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں تو ٹرانسفیونز کی بھی اس طرح ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اب یہ ایک چھوٹی بات ہو گئی اب ہمیں پتہ چل گیا اب کل کو رشتہ مانگنے کے لئے خالہ کی بیٹی آئی اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا بھی ہم نے ٹیسک کر آیا تھا اس کے اندر بھی تیلیسی میں مائنر تھا تو یہاں پر ہم سوچیں گے کہ کیا یہ رشتہ کر دینا چاہیے کیونکہ اب خالہ کی بیٹی کے ساتھ جب بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو دونوں کے اندر تیلیسی میں مائنر آ رہے ہیں اب دونوں کے اندر تیلیسی میں مائنر آ رہے ہیں تو بہت زیادہ چاندیز ہیں کہ جو اگلے بچے آئیں گے ان میں سے ہمارے پاس سیونٹی فائی پرسن کے اندر بھی امکانات ہو سکتے ہیں اور ففٹی پرسن کے اندر بھی ہو سکتے ہیں کہ تیلیسی میں میجر نہ ہو جائیں یعنی اگر چار بچے ہونے تھے تو دو میں ہو گیا اب ہمارے پاس ابھی دو بچے پیدا ہوئے تو دونوں کو ہوا ہوئے تو یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ یہ ٹیسٹ کرا لیے جائیں اور جب یہ ٹیسٹ ہو جائیں تو پھر وہ والی بات کہ نہیں میں نے تو رشتہ یہی کرنا ہے اتنی زیادہ مطلب نہ سمجھی ہی باتیں ہیں اور پھر ساری عمر ان بچوں کو لے لے کہ جب حضرتالوں میں پھرتے ہیں اور جب ان بچوں کو لے لے کر ہم بلکہ بچوں کو لے لے سے بھی پہلے میں ایک بات کروں گے کیونکہ اس کے اندر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ پہلے سے پری ٹم یعنی اگر بچہ فرگنٹ ہیں عورت اور اس کے ٹیسٹ کرا لیے جائیں اور پتہ جدے جائے اس کو یہ بیماری ہے تو آج کل ایسی رائے بھی پائی جاتی ہے کہ وہ جا کر ایوارشنز کرا لیں تو کیا ایوارشن کرانا چاہیے ایک تو اللہ کی طرف سے بیماری آئی ایک امتحان ہے پھر اگلی اگلا انسان کا امتحان یہ آ گیا کہ پہلے شادی نہیں کی اس طرح سوچئے نہیں سمجھا ہی نہیں اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا زد بنا لیا وچبن کا رشتہ کیا ہوا تھا تو اب ہم اس کو چھوڑ دیں آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کیا یہ اس گناہ میں پڑھنے سے بہتر نہیں ہے کہ انسان وہ فیصلہ پہلے کر لے تو یہ کیا وینس دینا یا یہ بات سوچنا یہ سمجھنا اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا کہ ہم اپنی جس طرح اللہ کو تو ہم سے اتنی محبت ہے کہ وہ کہتا ہے مرنے کے بعد بھی تم ہمیشہ کے لئے زندہ رہنے والی زندگی گزارو شہادت کی موت کو کیوں سب سے زیادہ پسند کیا کہ سمجھ کے ساتھ دنیا میں گزاری حق پر گزاری اللہ کی رضا میں گزاری تو موت بھی اس کی گواہی بن گئی اور اللہ کہتا ہے شہید کو مردانہ کو اللہ تو ہمیں ہر وقت جیتا رکھنا چاہتا ہے اللہ کو تو ہم سے اتنی محبت اور پیار ہے کہ اس کی محبت کا اظہار یقیناً آپ کو ان ساری چیزوں میں نظر آتا ہے کہ شہید کو کیوں کہتے ہیں کہ مردانہ کو اور شہید کی موت کیوں اتنی پیاری ہے کیونکہ اللہ کو بھی آ رہی ہے کہ وہ مر کے بھی زندہ ہے تو کیا آج ہم یہ فیصلے یا یہ ڈسیئنس کہ ہم دنیا میں مر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو مار رہے ہیں اور اس میں نہ سمجھی اور جذبات کے اندر فیصلے کر کے اور بالکل ایسی حقیقت سے مو موڑ رکھا ہے آج یہ میڈیا ویسی میڈیا کا کام کیا ہے اصل میں بتائیں مجھے اصل دیکھا جائے تو میڈیا کا کام کیا ہے کہ ہم جتنا بھی فائدہ ہے خیر الناس میں ینفا الناس دنیا میں ہر جگہ تک پھیلا دیں کوئی فائدہ چاہے میڈیکل سے متعلق ہے چاہے وہ دنیا داری بزنس سے متعلق ہے یہ تمام چیزیں اگر میں کسی بھی انسان کو فائدہ دے دیتی ہوں یا آپ دے دیتے ہیں تو ہمارا کام تو ہو گئے اللہ ہم سے اور کیا چاہتا ہے اللہ تو یہاں نہیں موجود نہ تو ہم نے اللہ کو نا عزباللہ کچھ کھلانا ہے نہ پلانا ہے ہم نے تو لوگوں کی مدد کرنی ہے تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو کہ اپنی ایسی ریڈییشنز رکھتی ہے جو پوری دنیا تک پہن سکتی ہے تو اس تھیلسیمیا کے اوپر اس میڈیا کے ذریعے کیا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو پہلے ہی حق کی اویرنس دیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں باقی پھر فیصلے آپ کے اپنے اوپر ہیں لیکن اٹلیس بات تو کسی حد تک سمجھ آجائے اتنے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا اب یہ بات میں آپ سے ایسے ہی کوئی اس کے بنیاد کے اوپر نہیں کری ایک لٹلی ایک بہت پڑے لکھے آفیسر تھے اور جب ان کی شادی ہوئی تو بتا چلا کہ ان کی میسس کے اندر تھیلسیمیا مائنر ہے اب چانس تھا کہ بچے کے اندر آگئے ان کے تھیلسیمیا میجر آنے کا تو انہوں نے کیا کیا ایک بچہ ان کا شاید میجر ہو بھی کیا جو مجھے پکا نہیں آت انہوں نے ساس صاحبہ نے کہا کہ اس کو طلاق دے دو اللہ اکبر اب ذرا سوچئے اس بیماری میں تھیلسیمیا مائنر اگر اس کو بھی ہے اور بیٹے کو بھی ہے تو طلاق دے کر اس کو علیدہ کر دو اب وہ کہاں جائے اس کا کیا قصور تھا اس ساری بیماری میں اور اپنے بیٹے کے تھیلسیمیا مائنر کو تو آپ روک نہیں سکتی تو اب اس کو تھیلسیمیا مائنر تو سٹگما تو اس پہ لگنا ہے نا یہ مغاشر ہے کہ کیسی عجیب چیزیں ہیں بات تو میں تھیلسیمیا کی کر رہی ہوں لیکن اس میں یہ لیٹل ہی ہمارے وہ جو ٹیچر تھے سپیوائزر تھے انہوں نے اگزامپل دی کہ میرے پاس دو تین کیسیز ایسے آئے کہ ماں کو تھیلسیمیا مائنر تھا اور ہزبن کو کہا کہ تم اس کو طلاق دے دو تو یہ تمام ایشیز کے اوپر سوچنا پڑے گا نا اب دیکھیں کہتے ہیں کہ معاشرے میں طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے اور کئی دفعہ طلاقیں ماہی دلواری ہوتی ہیں کہ بھئی بچے کہیں ایسے نہ ہو جائیں تو طلاق دے کے اس کو فارغ کر دو یہ اللہ سے کیا میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ معاشرے میں ایک انسیچیوشن تو یہ تھا نا کہ ہم کہتے ہوتے تھے کہ گناہ کو روکنے کے لیے کیا کرو اب دیکھیں جیسے آج معاشرے میں بے ہیائی عام ہیں جیسے معاشرے میں ہر طرح کی اب جو ہے فہاشی کے کام ہو رہے ہیں اور اگر آپ پیچھے چلے پیچھے چلے تو شادیاں اتنی مشکل کر دیں ٹھیک ہے تو گراس روٹ لیول میں پرابلم ہم نے خود ہی کریئٹ کیا ہوئے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونے نہیں دیتے اور پھر جب ہوتی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ کیا کریں گے وہ کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا اور ٹائم کو انٹینمنٹ سمجھ کے گزاننا ہے اور وہ تو ہمارے پاس پرڈکٹیوٹی کے لیے تو ویسی ٹائم نہیں ہے اسی طرح تھیلسیمیا کے اندر بھی اب اس بیماری کی روک تھام جہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی وہ شادی سے پہلے تھی لیکن شادی بھی کر دی شادی کے بعد رخصتی بھی کر دی ایک بچہ بھی ہو گیا اب ایک بچہ ہو گیا تو اب اس کو طلاق دو کیونکہ اگلا بچہ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے لیکن وہ عورت تو نہیں دے سکتی تھی لیکن یہ ذرا کتنا ظلم نہیں ہے کیا اس ظلم میں اللہ ہم سے پوچھے گا اللہ پوچھے گا ضرور پوچھے گا اس لیے کہ ہم نہ صرف خود پر ظلم کر رہے ہیں دوسروں پر تو ظلم کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ پر کتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں اس پروگرام کو ضرور سوچیں کہ ہم نے آپ میں سے جو بھی یہ پروگرام سن رہا ہے چاہے وہ میڈیکل سے متعلق اگر وہ ہے یا وہ ڈاکٹر ہے یا کنسلٹنٹ ہے اپنی لیول پر یہ کوشش کریں کہ ہم نے اس کمپین کے اندر تھیلسیمیا کو پریکوشن کے اندر ہم کہاں پر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس کا علاج تو نہیں ہے جب تکہ بون میررہ ٹرانسپلانٹیشن نہ کرائے جائے تو یہ اپنا رول سوچنا ہے میں تو یہ کہتی ہوں کہ کوئی اگر کسی بھی لیول پر نہ ہو اور وہ ٹائروں کا پنچر ہی نہ لگا رہا ہو وہ بھی یہ دعا ضرور کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسی آزمائش میں نہ آزمائیں اور یہ اللہ سے رحمت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام ظلموں کو معاف کر دے اور پھر کیا ہوا اب طلاقیں دینا شروع ہو گئے یعنی بیماری تھلسیمیا کی ہے اور معاشرے میں ادھر کیا چیز فریکوینٹ ہونا شروع ہو گئی طلاق اب مجھے بتائیں کوئی حیران کن قسم کا تعلق اور لنک نہیں ہے اس بات کا بہت حیران کن لنک ہے میں حیران رہ گئی تھی کہ تلسیمیا کسی کو طلاق بھی دلوا سکتا ہے یہ تو میں مجھے بتائیں کہ تعلقات آپس میں اچھے نہ ہوں خوشگوار نہ ہوں یا دونوں کی میاں میوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو طلاق ہوتی ہیں یہ میں حیران میرا ذہن اس وقت ہو گیا کہ بیماری میاں اور بیوی کوئی دونوں کو تھی لیکن طلاق کا سبب بن گئی کہ اب بچہ مجھے ایسا نہیں شاہی ہے تو کیا کریں precautions کریں پہلے سے سمجھ لیں ان باتوں کو کہ ہم لوگوں کو اپنا رول کہاں پر play کر رہے ہیں تلسیمیا سے متعلق اب یہ جو اگلی بات پر میں ویسے جانا نہیں چاہوں گے کیونکہ وہ اگلی بات جو ہوتی ہے وہ pre term diagnosis کی یعنی کہ بچہ ہونے سے پہلے جب ماں کے پیش میں ہوتا ہے اسی وقت اس کی ٹیسک کرائے جائیں کیا بچہ ایسا تو نہیں اگر بچہ ایسا ہے تو پھر کچھ اور کر لیتے ہیں جو کہ میرے اٹلیسٹ میری اپینین اس کے پر تو بالکل بھی وہ نہیں ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے اور انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے اور جب تک انسان ردی تو باللہ ہی ربن نہیں ہوتا تو اللہ تعالی اس کی دعائیں اور اس کے مسائل کو حل کرنا وہ کیوں کرے وہ تو رب ہے ویسے وہ سب کچھ کرتا ہے لیکن کیا وہی سب کچھ کرے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھا لیں پیلیں سولیں اس لیے یہ ضروری ترین چیز بات ہے کہ یہ جو سوشیو اکنومک برڈنز ہیں یہ جو لیمیٹڈ قسم کی ہماری جو ریسورسز ہیں اور پھر اتنے اتنے مشکل پروسیسز ہیں ایک اگر ٹیسٹ کرانا ہو آپ خود سوچیں جو کبھی بھی مار نہ ہوئے آپ میں سے اگر کبھی آپ کو ڈاکٹر نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا کے لیانا کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ ہم ٹیسٹ کرانے جائیں گے اس لیے یہ ایک سچی بات ہے کہ ٹیسٹ کر کرانے کے لیے خود تھکاوٹ ہوتی ہے تو یہ تھکاوٹ دوسروں کو بھی ہوتی ہے تو اس تھکاوٹ سے بچنا چاہتے ہیں خود بچنا چاہتے ہیں تو ذرا ان لوگوں کو دیکھیں جو پورا پورا مہینہ انویسٹیگیشنز کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ان کو خون کی جو بوتلیں لگنی ہوتی ہے پھر وہ اپنی ریپورٹیں لے کر جاتے ہیں کتنا خون لگانا ہے کتنے کا خون آنا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ماں باپ جس تکلیف سے فیزیکل گزرتے ہیں کہ بچے کو وہ جو سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں معاشرے میں کیا یہ اسی طرح ہوتی رہنی شاہی ہیں کیا دل کی حساسیت یہ بھی نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو روکنے کا کہیں پر کوئی کام کر سکتے ہیں اپنا اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں اور میں یہ آپ کو بات بتاؤں کوئی بھی انسان ایسا اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو اگر ان تمام چیزوں کے اندر رہتے رہتے اپنا مقصد سمجھ آ جائے تو میرے خواہد میں ہم بہت سارا کام کر لیں گے اب تھیلسیمیا سے متعلق پری ٹرم جو ڈائیگنوسیز ہوتا ہے یعنی ڈیلیوری سے پہلے تو اس میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایسے بچے کوئی بارٹ کرا دو لیکن کیا اگر فرص کریں سیونٹی فائی پرسنٹ بچے ہیں تو سب کوئی بارٹ کرا دے رہیں مطلب یہ باتیں بھی تو ذرا سوچ نہیں کی ہیں مطلب انسان ان گناہوں میں مبتلا ہو کہ پھر ریگریٹس میں چلا جاتا ہے پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے پھر ایسے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر اس ڈپریشن کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ساری عمر اپنے گناہ پر افسوس ہوتا رہتا ہے پھر توبہ کے رستے کھلے ہیں یہ کسی کو بتانے کیلئے ہمارے پاس اس طرح سے سمجھ نہیں ہے یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میڈیکل تو ہم سب سے ریلیٹڈ ہے ہی ہے جو انسان بھی زندہ ہے اس سے ہاتھ میڈیکل ریلیٹڈ ہے تو اس فیڈر سے متعلق لوگوں کو تو بہت سنسٹیف ہونے کی ضرورت ہے ہم ڈاکٹرز کو تو بہت زیادہ سنسٹیف ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی بیماریوں کو پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے چلیں اور ان تمام ایشیوز کے اوپر نہ صرف کام کریں بلکہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کام کرنے کے لیے لوگوں کو حمد دلائیں کہ وہ اس طرف آئیں جو بیمار ہیں ان کی تو مدد ہم نے کرنی ہی کرنی ہے ان کے لیے اگر ہم چیزیں ڈونیشنز کٹھے کریں اور آج کل الحمدللہ یہ بھی نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا ایسی ارگنائزیشنز ہیں تھلسیمیہ کے اوپر جو کہ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن بھی کرا دیتی ہیں ایسے بچوں کے لیے خون کے ارینجمنٹ بھی کرا دیتی ہیں بہت ساری ایسی ارگنائزیشنز ہیں لیکن ان تمام ارگنائزیشنز کے ساتھ ساتھ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنا رول دیکھیں کہ میں اس پورے سیناریو میں کہاں فٹ ان ہو کر کتنا کام کر سکتا ہوں کیونکہ مجھ سے تو میرا پوچھا جائے گا اس لیے جتنے لوگ بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں اور میرا پروگرام سن رہے ہیں میڈیا پر ان ایشیوز کو لانے کی ضرورت ہے نہ کہ ان ایشیوز کو جن کا کوئی سلوشن ہی نہیں کری ہے اور ہمیشہ ہم انہی پر ٹاک شوز کر کے بات ختم کر دیتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے لائی جائیں لوگوں کو اویرنس ہو لوگ ان بیماریوں سے بچ سکیں تو ظاہر ہے ہمارا کام تو ہو گیا تو تھیلسیمیا پروینشن جو ہے یہ تو پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت کمپینز اور کام ہو رہے ہیں لیکن اب ہمارے لیے ہمارا رول پہچانے کی ضرورت ہے آج میں نے جیسے اس پروینشن پر بات کی ہے تھیلسیمیا پروینشن پر اس پر بہت باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میری یہی کوشش تھی کہ میں آپ کو بہت سادے لفظوں میں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام ہماری عوام اور عام ہم لوگوں کی پرابلمز ہیں ان کو ہم سالف کر سکیں ان کو ہم سمجھ سکیں آپ میرے اس پروگرام پر فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اپنے میسیجز جو بھی آپ دیں سجیشنز دیں نیکس سیشنز میں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلوں کے اوپر بات کی جائے اچھے طریقے سے اتھنٹیسٹی کے ساتھ آپ کی ہیلپ کر سکوں میں کروں گی انشاءاللہ باقی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے ان ساری باتوں کو جو بھی آپ کے ساتھ میں نے کی ہیں ان ساری باتیں اتھنٹک باتیں ہیں مطلب آپ کو اس پریشانی میں مفتلا ہونے کے ضرورت نہیں ہے کہ یہ میری کہیں سے رائے ہوگی کیونکہ باتیں تو میں نے کی ہیں سورس تو میں ہوں لیکن بیسک جو کانسپٹ ہے وہی سنجیدگی کے ساتھ وہ ٹیکسٹ ہے قرآن اور سنت اور دین میڈیکل کی بھی اتھنٹک باتیں جو کہ قرآن اور سنت سے ٹکراتی نہیں ہیں تو پھر ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس کمپین کے ذریعے اس اویرنس کی کمپین کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچیں اور ان کے مسئلوں کو حل کریں اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آگے ٹیسٹ کرانے کے لیے کیا روٹین ہونی چاہیے جب گھر سے نکلو تو کون سے ٹیسٹ کرانے کے لیے افاقہ کرنا ہے نہیں کرنا یہ ساری باتیں بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی جو بھی اللہ تعفیق دیتا ہے اسی کی طرف سے ہے باقی اللہ تعالی ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفیر قبول تو بھئی ریک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ